اس لیے یہ حکمت جس وقت یہ ہجاب ہوئی نا تو کیوں کہا گیا کہ حکمت مومن کی گمشدہ مراث ہے مومن کی گمشدہ مراث ہے یہ اصل وراثت جو نبیوں سے ملنی تھی نا کیونکہ نبی پہلا مومن ہے تو نبی خود مومن ہے تو اس کے پیچھے بھی مومن ہے مومن مومن کی وراثت پاسکتا ہے کافر مومن کی وراثتی لے سکتا یہ اسلام کا قانون ہے اگر آپ کا بیٹا کافر ہو گیا ہے وہ آپ کی وراثت نہیں لے سکتا اگر باپ کافر ہو گیا ہے تو بیٹا اس کی وراثت نہیں لے سکتا اگر مومن ہے تو تو مومن نے مومن کی وراثت پانی ہے کافر نے تو نہیں پانی اب نبی جیسا ہو تو وہ نبی کا ہے اگر وہ نبی جیسا نہیں تو وہ نبی کا بھی نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ نبی جیسا ہونے کا مراد یہ نہیں کہ وہ شکل سے اور خون سے نبی کی اولاد میں سے ہو خون سے وہ نبی کی اولاد میں سے ہو اگر کوئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے نبی کی اولاد میں جسمانی اولاد میں سے کوئی اس دین کو حاصل کر لے کہا اس کی سوچ نبی کی سوچ جیسی ہو اس کا فکر نبی کے فکر جیسا ہو جن باتوں پر نبی سوچتا تھا اس کو اس باتوں کو سوچنا چاہیے جو اپروچ نبی کی تھی بات سن کے نبی تیہ تک جاتے تھے ویسا ہی یہ تیہ تک جاتا ہو اور جس فکر میں نبی نے عمر گزار دی یہ بھی اسی فکر میں گزار دے اور جس تدبر میں نبی نے زندگی گزار دی اس تدبر میں گزار دے جن کاموں میں نبی نے زندگی گزار دی ان کاموں میں گزار دے پھر یہ نبی کا ہے تو پھر یہ نبی کے پاس جو ہے یہ اس کو مل سکتا ہے اس لئے نبی کے پاس کیا ہے یو علم الكتاب وال حکمہ حکمت نبی کے پاس ہے نبی سکھا رہا ہے یہ سیکھ رہا ہے حکمت یتلو نہیں ہے کہ تلاوت کی جاتی یتلو علیہم آیاتہم حکمت یہ بھی کہ تلاوت پڑھ کے دم کر دیا گیا ہے حکمت کی گفتگوئی لگ ہے کہ وہ نبی کتاب سکھائے گا سیکھ رہا ہے کھولا یہ کیمرہ آپ کھولا خراب ہو گیا اس کو کھول نہ سیکھا کتنی عمر لگ جاتی ہے کیمرے کو کھولنے میں آپ ایک گاڑی والے کے پاس جائیں تو گاڑی کھولنے میں کتنی عمر لگ جاتی جب چھوٹے کو لڑکے کو ڈالتے ہیں دس سال لگ جاتے ہیں استاجی سے کام سیکھتے کچھ ایسے ہوتے ہیں ایک آدھ سال میں سیکھ کے چلے جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دس دس سال سے وہیں پہ کام کرتے رہتے ہیں پندرہ پندرہ سال سے اور کوئی استاجی کے پاس ہی نوکر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی دکان ڈالنے کی ہمتیں بھی ہوتی اکلی خراب کر بیٹھا تو استاجی تو پاس بیٹھے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے استاج پہ ڈال دو ساری بات جتنا جتنا وہ سیکھتا جائے گا اتنا اتنا وہ حکمت کا حق دار ہوتا جائے گا جیسے جیسے وہ سیکھنے سے دور ہوتا جائے گا اپنی توجہ نہیں دے گا نہیں بیٹھ کر سیکھے گا نہیں محنت کرے گا اس کا چار دھاگی عالم کوئی دوم نہیں ہو سکتی ایک نے سیکھا اور اس نے کہا میں نے ایسے سیکھا اور جیسے کبوتر اپنے بچے کے موں میں چوگا ڈالتا ہے ایسے سیکھا اور میں اتنا ساتھ رہتا تھا جیسے کہ عرب کے اونٹوں کو انہوں نے مثال دی کیونکہ انہوں نے کہا یہ مثال عام تھی آپ تو دیکھتے نہیں نا تو جیسے اونٹنی کا بچہ چوبیس کھنٹے اپنی امی کے ساتھ رہتا ہے اوپرے نہیں ہوتا اونٹنی کا بچہ ہر وقت میں کہا میں نبی کے ساتھ ایسے 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 رہتا تھا اس وجہ سے اللہ نے جیسے کبوتر دو باتیں کی جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا دیتا ہے ایسے میں نے لیا نبی سے لیا آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں جس نے کوئی جانور رکھے ہوں تو اس کو سمجھ بچے کو کس طرح کھلاتا ہے تو جیسے وہ لیتا ہے فرمایا اور یہ ہے علم لینا فرمایا ساتھ ساتھ رہا صرف یہ نہیں کہ جو اس نے بتایا وہ لیا بلکہ میں نے جو اس نے کیا میں نے بھی پھر وہی وہی اس کے کرنے سے سیکھا کرنے جب وہ خموش ہوئے رسول تو میں نے اس سے بھی سیکھا جب بولے تو اس سے بھی سیکھا جب نبی نے آنکھ اٹھائی تو اس سے بھی سیکھا جب رنگ مبارک نبی کا متغیر ہوا کسی بات پر اس سے بھی سیکھا حضور جب مسکر آئے میں نے اس سے بھی سیکھا جب غضب میں آئے تو اس سے بھی سیکھا جب دے رہے تھے تب میں نے سیکھا جب کسی سے کچھ حدیہ قبول فرما رہے تھے تب سیکھا جب اٹھنے کا اب میں چلتا ہوں گھر کی جانی تو سیکھا گھر سے بہر مجھد کے اندر آئے تو میں نے ان سے سیکھا اور پھر جب وہ میدان جہاد پر اپنے سر پر ٹوپی سے جا لی سیکھا پگڑی اتار دی تو سیکھا اب انہوں نے اپنے سر پر لوہے کا خود پہن لیے جنگ کے لیے سیکھا ہاتھ میں جب نبی نے اسا پکڑا ہوئا تھا تب بھی میں نے سیکھا اور جسے اسا پھینک کر تلوار پکڑ لی تب بھی میں نے سیکھا جب امن کی ناکہ اوٹی پر بیٹھے تھے تب بھی میں نے سیکھا اور جسے جہاد کے گھوڑے پر بیٹھ گئے اس بھی میں نے سیکھا اور جسے چھوٹا سفر کرنا تھا گدے پر بیٹھ کر سفر کیا گدہ مشکل ہو جاتا ہے لفظ کہنا دراز گوش رسول اللہ کے گدے کو دراز گوش کہنا چاہئے وہ اچھا لفظ دراز دراز اس کے کہتے ہیں بڑے کو گوش کہتے جس کے کان بڑے ہوں تو خر گوش اس کے بھی گدے جیسے کان ہوتے ہیں اس لیے اس کو خر گوش کہتے ہیں تو دراز گوش پر نبی علیہ السلام بیٹھے فرمی ہے میں نے اس سے بھی سیکھا اور میں نے نبی علیہ السلام کی آنکھ اٹھانے سے بھی سیکھا میں نے نبی کو رکت امیز وقت میں جب اس کے اپنے دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تب بھی میں نے اس کو سیکھا ایک بچے کی موت پر میں نے نبی کو روتے سیکھا اور پھر میں نے اس کی بیٹی کی شادی پہ بھی اس سے ہستے ہوئے سیکھا میں نے دیکھا کہ وہ اپنے یاروں کے درمیان کیسے بیٹھتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ دشمنوں کے درمیان کس طرح ہنین میں گھوڑا بڑھا لیتے ہیں میں نے اسے سیکھا یہ ہے ساتھ ساتھ رہنے کا مطلب تو دنیا نے اس کو حکمت و دانش کا باپ کہا دروازہ اس شخصیت کو کیا کہا حکمت و دانش کا باپ اس کو کہتے ہیں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام علی کی زندگی کے اندر دنائی ہی دنائی ہے حکمت ہی حکمت ہے خلافت کا جس وقت کیا بس اختلاف کر کے پیچھے اٹھ کے جگہ نہیں مانگی اب ابو بکر چلائے تحمل یہ ہاں تھوک دیا دشمن نے تو اتر گئے بھڑ کے نہیں اپنی جوانی اور اپنی بہترین صلاحیتیں اپنے نبی کے قدموں میں رکھنے نہ یہ قربانی حقیقی قربانی ہے یہ حقیقی قربانی قربانی ہے اپنا مال اپنے نبی کے قدموں میں رکھ دینا اپنے ذہن کے کمالات اپنی ساری سائنس اپنے نبی کے قدموں میں رکھ دینا اپنے ہاتھ کی مہارتیں اپنے نبی کے قدموں میں رکھ دینا اپنی آنکھیں اپنے کان اپنی زبان اپنا چلنا بولنا دل کی دھڑکنیں اور دماغ کا ٹک 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 سب نبی کے قدموں میں رکھ دینا یہ ہے نبی پہ قربان کرنا یہ بھوڑنے یہ کوئی مشکل بات ہے یہ تو مر جاتا ہے آدمی وہ تو صلاحیتیں اور سب کو چیزیں ہو جاتی یہ چوبیس گھنٹیں پوری قوت کے ساتھ ان کو شیطانی قوت سے ہٹا کے ہر وقت نبی کے پیچھے 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 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسال دے رہا ہوں حضور جا رہے ہو ادھر شرابیں ہو ادھر حسین عورتیں ہو تو کیا رکھ کر شراب پیو گے حسین عورت کے ساتھ ہم بستری کرو گے نبی کے پیچھے پیچھے جاؤ گے لازم ہے کہ مومن نبی کے پیچھے پیچھے آئے گا نبی کہتے جائیں کہ پیچھے پیچھے تُرے آ وے خیرہ کاشف کسے پاسے دیکھنا نہیں ہے علی مرتضیٰ چپ چڑھا لہ خیبر پہ تو نبی علیہ السلام گوڑے پہ بٹھایا اس نے کہا یا رسول اللہ فکر جاند فوکس کیا کہ حضور نے خیبر پہ بیج رہے ہیں علی فوکس میں تھا ہدف آنکھ حضین علی کی دکھ رہی تھی نبی نے اس کے اوپر لعاب لگا کے چلتی کر دی آنکھیں اللہ کے حکم سے بیزن اللہ کیا نبی نے سارا کچھ تو جب وہ کیا تو علی کی اس آنکھ نے جو بظاہر تو اشوبے چشم میں تھی مگر نبی کا لعاب لگانے کے بعد اس آنکھ نے اپنا حق ادا کرتے ہو فوکس کیا خیبر کو ادھر بیٹھا ہی خیبر دیکھ رہا تھا وہ ادھر بیٹھا ہی مرحب کو دیکھ رہا تھا کہ خیبر اُلٹنا ہے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی نے کہا خیبر اُلٹنے سے پہلے بھی ایک منزل آتی ہے اس منزل کا نام ہے دین کی دعوت دینا لی دین کی دعوت دینا اپنی زبان سے جا کے اس طرح کا خیبر میں خطاب کر دیں کہ لوگ ہی مان لیں محاسن اسلام ایسا بتا علی نے قالب بن ولی نے کہا جنگ کے لئے بندے بیجے یمن نہیں ماننا رسول نے کہا بہت جا رام سے علی آ رہے علی پہنچ یمن علی نے آٹھ دن تک اسی طرح جیسے میں تمہیں خطبے دیتا ہوں پہاڑی پہ کھڑے ہو کے انہیں خطبے دینے شروع کر دیئے کہاں باتیں بھائی دلائل سے ہوں گی دلائل مان جاؤ جنگیں بھی ہوتی رہیں گے جنگیں کہاں پڑی ہیں یہ رہا گڑا اور یہ رہا میدان نہ تم نہ مرد ہو نہ ہم نہ مرد ہیں لیکن اس سے پہلے ایک مقام سوچنے سمجھنے کا گفتگو کرنے کا بھی تو آتا ہے ٹیبل ٹاک کا بھی تو آتا ہے اس میں بھی کہ مرد ایک دوسرے کو دلیتے ہیں پہلی چیز مرد کی مردانگی دلیل قبول کرنا دلیل دینا ہے دوسری پھر اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے تو مردانگی کا تقاضی ہے کہ میں بھی مرد ہو تم بھی مرد ہو تو زور میں ہیں علی کے زور کی تو باتیں کچھ نہ نہ کریں علی کے زور کی خدا نے نبی کا بازو دائیں بنا کے بھیجا نا زمین پر علی کو کہ تم نبی کے دائیں بازو ہو اور جا کے تم نے ہی تم تمہارے اندر سے قوت نبیوت ظاہر ہونی چاہیے کہ نبی اگر لڑنے کے لیے آتا تو پھر کیا ہوتا تم تو علی کو برداشت نہیں کر پا رہے نبی کو اتنا لڑنے پر مادہ نہ کرو رسول جنگ میں مجود رہتے تھے لیکن جنگ لڑتے نہیں تھے بیچ جنگ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اتر جاتے تھے اتنے دلیر نبی کی امت ہے بزدلو تم نبی کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہو نبی جنگوں سے نہیں گبراتا آنکھ ڈر نہیں ہے رسول اللہ کی آنکھ میں ڈر کہیں بھی میں نے نہیں پڑھا کہ رسول اللہ کی آنکھ میں ڈر ہو اسی لئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی مردانگی تو یہی تھی یہی تو دل دے بیٹھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرت ہی تو ساری چیز ہے مردانگی تو چیہ ہوتی ہے نہ مردی بھی کوئی چیز ہے بزدلی بھی کوئی چیز ہے بھاگ جانا میدانیں جانگے چھوٹ کر یہ بھی کوئی چیز ہے یہ کوئی چیز ہے بندہ رہتا ہے بندہ اپنی مردانگی سے میدان میں ہوتا ہے چاہے کٹ کر اس کے ہزاروں میں کروڑوں نہیں کھر بھو ٹکڑے ہو جائیں حسین ابن علی کے مگر اس کی مردانگی اپنے جگہ پہ قائم ہے یہ زید نہ مردی ہے تخت پہ بیٹھا مر گیا یاد نہیں ہے دنیا کو کسی کو نہ مردی بزدلی یہ کوئی چیز نہیں ہوتی تو رسول اللہ نے کہا جنگ بعد میں دعوت پہلے علی تو نبی دعوت دے رہا ہے تو علی نے وہ لی امت کے نوجوانوں کو جن کاموں میں گمراہ کر دیا جا رہا ہے امت اس کو سوچنا چاہیے ہم کہاں پر بیٹھیں اگر امت انہیں ہجابات کو اٹھا نہ سکی تو امت برباد ہو جائے گی اس لیے فرمایا کہ جب مومن کی وہ مراث اپنے نبی سے لیتا ہے تو وہ حکمت لیتا ہے سیکھتا ہے تو نبی سے سیکھتا ہے سیکھنے میں عمریں بیٹھ جاتی ہیں جو نبی کی حکمت کو سیکھ گیا نوجوان وہ چڑ گیا وہ آپ سیکھ سکتے ہیں آپ بڑھاپے میں سیکھ سکتے ہیں آپ بڑھاپے میں سیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو حاصل ہے وہ بھی آپ مجھ سے سیکھ سکتے ہیں کہ کاشر صاحب میں نبی سال کا ہو گیا ہوں اب میں پڑھ نہیں سکتا میں کروں کیا میں پھر اس کا ساتھ نکال کے آپ کو کہوں گا کہ اب پڑھوں کیا نہیں اب کروں کیا یہ کرو اندر جا کے اپنی زندگی کو لگویات سے پاک کر لو ایک لمحہ بھی تمہارا گافل اور لگو نہیں ہونا چاہیے ایک لمحہ بھی اب ذکرِ الہی نماز قرآن اینڈ بھی حکمت کا یہی ہے یہی نہیں تم کر سکے تو پھر تم نے پھر کیا کرنا ہے پھر تو بڑا پہ پھر تو حکمت سیکھنا نہ سیکھنا تمہارے لئے برابر ہے